ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے لیکن ایک عارضی محرم اور عبدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے عارضی محرم کیا ہے سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی کیوں کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکابے ہیں آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی تو جسے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے تو یہ عارضی محرم ہے ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا یہ عارضی اس وجہ سے ہے پھر وہ نامحرم ہو جائے گا تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا محرم وہی ہے جو عبدی محرم دیکھئے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں شادی تو نہیں ہو سکتی ہاں بھائی بر جائے تو شادی ہو سکتی اس کو انہوں نے کہا دیا یہ عارضی محرم اسی طریقے سے بھا بھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں وہ شادی نہیں ہو سکتی بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی عارضی ہو یہ بالکل غلط ہے بہت بڑا فتنہ ہے محرم وہی ہے کہ جو عبدی محرم ہے محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک سالی اور دیور اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحمو موت دیور تو موت ہے اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے کو پردہ ہے سالیوں سے کو پردہ ہے نندونیوں سے الحمو موت موت کیوں یہ دیور ہندی کا لفظ ہے دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شہر ہے ور ور ہے دیور دوسرا شہر حضور نے فرما الحمو موت دیور تو موت ہے موت کے درجے پہ ایک اور بات نوٹ کیجئے ایک خیال کیا ہے ظاہر اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں بڑے شدید حامی ہیں ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھے ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گیا کہ یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہے حالانکہ فلسفہ سمجھئے جو اچھی طرح جو قریبی رشتے دار ہوں گے کزنز ہے اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتے کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتے کزنز نہیں ہو سکتے ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی چچا ذات ہو مامو ذات ہو خالہ ذات ہو شادی ہو سکتی اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھم گی گیا کسی وجہ سے مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی پھر تو اسے ملنا ہے نہیں نہیں دیکھنا ہے وہ تو راستے کا معاملہ تھا آیا گیا ختم ہو جائے جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہے بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی مجھے سے آجا اسی میں ایک بات نہیں کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے نہیں عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں گرے ہے سپیچھے آٹھنا زیادہ پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینہ سے بھی پردہ ہے وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما احتجبامن ہو ان سے ان سے پردہ کرو عزواج نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السا عامہ لا یبصرنا ولا یعرفونا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا افع مغایان انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہیں ذالکا بعد ان ام امرل بالحجاب یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا اس کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس دروازے کو بد کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکن یہ اندھروں ہی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا عورت مرد کو دیکھے البت کہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ برد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں تھا ہے تو جو یہ کزنز ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں جن کا آنا جانا زیادہ ہے ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے کہ اجنبیوں سے آئے اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بات پہ کریں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں ہے دیکھیں گی کہ نہیں موسیقی موسیقی